شبہ بارات کے موقع پر منگلوار گھر سے لے کر قبرستانوں تک میں پوری رات عبادت کا سلسلہ چلتا رہا شہر کی ادھکانش مسجدوں میں بھی جلسے کا آئیوجن کیا گیا جس میں وقتاؤں نے شبہ بارات کی فضیلت پر وستار سے روشنی ڈالی مسلموں سے نیک راستے پر چلنے کا آہوان کیا قبرستانوں میں بزرگوں کی مقفرت کی دعا کی گئی جادہ تر قبرستانوں میں روشنی کی ویوستہ کے بیس لوگوں نے اپنے مروموں کو یاد کیا اپنے بزرگوں کی قبروں پر فول چڑھائے گھروں میں نظر و نزاز اور عبادت کا سلسلہ پوری رات چلتا رہا عیدگاہ حصیت میدان میں آئوجت جلسے کی صدارت مفتی آجم مردباد مفتی ایوب خان نیمی نے کی کاجی شہر رامپور سید فیضان میاں نے جلسے کو کھتاب کرتے ہوئے شبہ بارات کی فضلیت بیعہ کی ساتھ ہی قوم کے لوگوں سے دیش کی ترقی میں اپنا یگدان کرنے کا آوان کیا آپ کو بتا دیں کہ ہولی اور شبہ بارات ایک ہی دن ہونے سے یہ پیغام بھی مردباد کی طرف سے گیا ہے کہ بھائی چارے کی مثال مردباد میں ہی پیدا ہوتی ہے جہاں ایک طرف ہولی کا دہن اور اس کی تیاریاں چل رہی تھیں تو وہیں دوسری طرف شہر مردباد کی تمامی مسجدوں میں مسلمان سمدائے کے لوگ عبادت کر رہے تھے جہاں ہندو سمدائے کے لوگ ہولی کا دہن میں اپنے دیش اور پریوار کے لیے سکھ شانتی کی پراتنہ کر رہے تھے وہیں دوسری طرف مسلم سمدائے کے لوگ بھی عبادت کر کے اپنے پریوار اور اپنے دیش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اس لیے کہ جب حلوس ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے اللہ رب العزت سے دعا کوئی پروردگار میری سکھتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میری اور آپ تو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جہان ہے جہان کٹی جدر جائیں لیٹس نیوز اپڈیٹ جاننے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اشان نیوز نیوز نیٹورک اور ہاں بیل آئیکن دمانا مد بھولیے گا